موسیقی السلام علیکم آرکی گلوبل سے عباس خان لیشاری آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج میں آپ کے پاس انفرمیشن لے کر آیا ہوں تاجکستان کے ای ویزا کے حوالہ سے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں آرکی گلوبل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاجکستان پاکستانی پاسپورٹ پہ ای ویزا کی سہولت دے رہا ہے اور بڑا ہی اس کا آسان طریقہ کار ہے اور اس طریقے کو آپ فالو کرتے ہوئے تاجکستان کا ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں تو میں آپ کو آج اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں تو اس کے لئے آپ جب اس ویب سائٹ پہ پہنچیں گے تو آپ نے جو ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے پروسس جب ہی آپ یہ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے سیٹیزنشپ تو میں یہاں ٹائپ کر رہا ہوں پاکستان اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اپلیکنٹ کس ٹائپ کا ہے انڈیویجوال ہے یا سپانسر ہے تو آپ نے انڈیویجوال جو ہے نا اسے سلیٹ کرنا ہے یہ جی باؤ پرمیٹ یہ اس کا جی سیمی آٹونومس پروینس ہے اس کا تاجکستان کا تو اس کا الگ سے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے وہاں جانے کے لیے تو وہ آپ بعد میں بھی لے سکتے ہیں آپ فی الحالی سے نو پہ پریس کر دیں یس نہیں کرنا آپ نے اگر آپ اسے یس کریں گے تو یہ چارجز جو ہیں وہ بھاٹ جائیں گے یہ دیکھیں سیمیٹی یو ایس ٹی ہو گیا تو آپ اسے نو کر دیجئے اس کے بعد آ جاتا ہے پرپلز آف ویزا ٹائپ ٹوریزم پرپلز آف ویزا ٹوریزم سائٹ سینگ یا ویکیشن جو آپ کو سوٹ کرے وہ آپ یہاں پہ کر دیجئے انٹری کونسی چاہیے آپ کو سنگل چاہیے دب وہ آرڈی بھای ڈیفارڈ مہا پہ سیلیکٹ ہے اس کے بعد فرسٹ نیم دیجئے اپنا اور لاسٹ نیم دیجئے جنڈر میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں یہاں پہ اپنی ڈیٹو پت لیکن یہ ڈیٹیل جو ہے یہ آپ اچھے سے اپنے پاسپورٹ کو چیک کر کے یہ جوہنا وہ کیجئے گا اس کے بعد آپ کا سیٹی آف برت شہوپورا ڈیٹرک آف برت پانسو آپ کا جو بھی سیٹی ہے آپ نے وہ منشن کرنا ہے اور اس کے بعد جی کنٹری کونس ہے پاکستان یہاں پہ آپ اپنا موبائل نمبر دے دیں اس کے بعد ایمیل اڈریس ریزیڈنٹ ریزیڈنشل اڈریس جو ہے اور اس کے بعد اپنا ایمیل اڈریس اور یہاں پہ آپ جو ہے کچھ بھی نہ بھی کچھ لکھیں گے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو بلوک ہے یہ ضروری نہیں ہے اس کے بعد آ جائیں گے آپ کے جی ٹریول ڈاکومنٹس جو ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ پاسپورٹ کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ کرنی ہے پاسپورٹ آپ کا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا پاسپورٹ نمبر پھٹ کر دیں کرنٹس آپ کے پاس سیٹیزنشپ کس کنٹری کی ہے وہ پوٹ کریں سوری زرہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاسپورٹ ایکسپائری ڈیٹ اس کے بعد آپ اچھا یہ جو آپ ڈیٹ یہاں پہ منشن کریں گے آپ کے ویزے کی ویلیڈیٹی وہیں سے سٹارٹ ہوگی اس میں ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے میں نے جو دیکھا ہے آزربائیجان اور تاجکستان کے ای ویزا میں یا دوسرے بھی جو کنٹریز ہیں آپ جو ڈیٹ آف پرائیول دیتے ہیں آپ کے ویزا کی ویلیڈیٹی وہیں سے سٹارٹ ہوگی تو میں یہاں پہ کرتا ہوں پٹ جی میں نمبر میں جانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اڈیس دے دینا ہے انہیں کہ آپ نے وہاں پہ تاجکستان میں جو آپ کا اڈیس ہے وہ کون سا ہے تو یہ جو آپ نے اڈیس یہاں پہ اپنا جو آپ نے ہوتل بکنگ کی ہوئی ہے اس ہوتل کا نام اور اس ہوتل کا اڈیس یہاں پہ منشن کر دینا ہے ٹھیک ہے جو اس کا اگر کونٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی آگے منشن کر دیں اور اس کے بعد اسے کنفرم کیجئے ڈیٹا کو جو آپ نے پٹ کیا ہے اور اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف نیکسٹ پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو یہاں پر جو آپ سے وہ ڈاکومنٹس مانگ رہا ہے وہ آپ نے دینے سب سے اہم جو چیز ہے وہ آپ سے اس نے پاسپورٹ مانگنا ہے آپ نے یہاں پہ اپنا پاسپورٹ دے دینا ہے ٹھیک ہے جی جب ہی آپ یہ پاسپورٹ اپلوڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ انلیمٹیڈ ہے ایڈ اوپشنل ڈاکومنٹس آپ یہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے جائیں اپنی پکچر کر دیں اے ایف آر سی کر دیں جو ویزاز آپ کے نکل چکے ہیں آپ وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں یا جو آپ نے ٹرائبلنگ کی ہوئی ہے یا جتنی بھی ہے وہ پوری ایک پروفائل بنائیں اسے وہ اس کا ایک پیڈیا فائل بنا لیں ٹھیک ہے لیکن وہ انہوں نے یہ مینشن کیا ہوا کہ وہ ون ایم بی سے کم ہو اس طرح کی فائل بنائیں تو وہ دو تین فائلز بنا لیں جو آپ اپلوڈ کرتے جائیں اپلوڈ کرتے جائیں اپلوڈ کر د آپ نے ٹرائبلنگ کی ہوئی ہے اس کی ایک الگ سے فائل بنائیں جو ابھی آپ نے ٹرائبل کرنی ہے اس کی فائل بنائیں ہوتل بوکنگ جو ہے تو یہ آپ جتنے یہاں پہ کرتے جائیں گے یہ بلوڈ یہ کوئی ایشو نہیں ہے وہ یہاں پہ آتے جائیں گے ٹھیک ہے جی میں نے تو آرموز جو ہے وہ چیمبر آف کامرس سارٹیفکیٹ اس کے بعد چیمبر آف کامرس جو ریجسٹریشن کارڈ ہے وہ اس کے علاوہ جو ویزاز لگ چکے ہیں وہ بھی تو ہوتل بوکنگ ٹکٹ بوکنگ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے یہاں پہ اپلوڈ کر دی تھی اور اس کے بعد تقریباً چار سے پائی دن میں یہ جو ہے تاجکستان کا ویزا آ گیا تھا اچھا اب ہم چلتے ہیں جی ہم نے یہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دی ابھی نیکسٹ سٹیپ آ گیا یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اسے یہ جو آپ نے سارا کچھ کیا ہوا ہے اسے آپ چیک کر لیجئے یہ اوکے ہے اگر یہ جو کچھ آپ نے یہاں پہ ڈیٹیل ڈالی ہے یہ اوکے ہے تو پھر آپ اسے فائنل کر دیں ویٹ سینڈنگ دا ڈیٹا اچھا اب آپ آ گئے ہیں پیمٹ پہ تو یہاں پہ آپ نے یہ آپ کا اپلیکیشن آئی ڈی ہے اور اس کے بعد کارڈ ٹائپ ہے آپ نے جو پیمٹ ہے یہاں سے کرنی ہے اور یہاں سے آپ اپنا کارڈ جو ہے وہ سٹیپ سلیٹ کیجئے اور یہاں سے آپ پیمٹ کر دیں اگر آپ نے کچھ دیر بعد کرنی ہے تو وہ بعد میں کر دیں تو اس طرح سے یہ آپ کا تاجکستان کا ویزا اپلائی ہوگا اور اگر آپ نے ویزا اپلائی کر دیا ہے اس کے بعد اپنا سٹیٹس آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا کیا سٹیٹس ہے تو یہاں پہ اپنا ایمیل اڈریس دیجئے اور یہاں پہ پاسپورٹ نمبر اور یہاں پہ ڈیٹ او برد اس کے بعد نیچے یہ کیپچا یہ پٹ کریں اور یہاں سے آپ اپنا سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہیں میرا ویزا کا ابھی کیا سٹیٹس ہے یہ تھا طریقہ کا تاجکستان کا ویزا اپلائی کرنے کا آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت مفید معلومات ملی ہوں گی آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آر کے گلوبل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراز سے ضرور اگاہ کریں